موٹر وے زیارتی کیس میں اہم پیش رفت واقعہ میں خاتین سے زیارتی کا آدھی مجرم ملوث دوہزار تیرہ میں ماں بیٹی سے زیارتی کیس کے ملزم کا ڈی ای نے جائے وقوع سے حاصل کیے تین نمونوں سے میچ کر گیا ڈی ای نے پروفائلنگ کے دوران اہم انکشافات کی ریپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال بہاول نگر کا رہائشی مفرور ملزم پولس کو گزشتہ سات سالوں سے مطلوب ہے ملزم کی گرفتاری کے لیٹی میں راجنپور روانہ سانہ موٹر وے کے مرکزی ملزم کی شناکت سے متعلق ابتدائی رپورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو پیش وزیراعلا کی زیر صدارت تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں اب تک کی پیش رفت پر غور وزیراعلا کی کمیٹی کو تحقیقات جلد سے جلد مقبل کرنے کی ہدایت بورے اندھوناک واقع پر ہر پاکستانی کا دل زخمی ہے انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے اجتماعی زیارتی کیس میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی آئی جی پنجاب نے میڈیا پر چلنے والی خبریں حقائق کے منافع اور پیش کی جانے والی تصویر جالی قرار دے دی کہا غیر تصدیق شدہ خبریں گمراہ کن اور کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کیس کی تفتیش خود مانیٹر کر رہا ہوں کسی کامیابی کی صورت میں میڈیا کو باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا اجتماعی زیادتی کیس کی تحقیقات کرول گاؤں میں چوتھے روز بھی آپریشن زیادتی کیسز کے تین ریکارڈ یافتہ ملزمان کو پوچھ گشت کے لیے حراست میں لے لیا گیا چوتھے روز بھی سی آئی ای اور سپیشل برانچ کے ساتھے لپاس اہلکاروں کا گاؤں میں گشت چاری سانیہ موٹروے کی تحقیقات ہائی کوٹ میں عدارتی کمیشن کے لیے درخواست آئی جی سی سی پیو لاہور فریق نامذر درخواست میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران زیارتی واقعات کا ریکارڈ طلب کرنے کی بھی استعداد جیریشل کمیشن کے لیے دائر دوسری درخواست میں سی سی پیو کے شرم ناک بیان کا بھی حوال وزیر اطلاع پنجاب حکومتی ترجمانوں سے ناراض غلط معاملات کی ترسیر سے اشتناف کی ہدایت کہا حکومت کا واحد ترجمان صرف وزیر اطلاع ہوتا ہے میڈیا سٹریٹیجی کمیٹی پالیسی بیان جاری نہ خرے پیازل حسن چوہان سانیہ موٹروے کی تحقیقات سے بھی مطمئن کہ اس کے چند گھنٹوں میں منزل کی انجام تک پہنچنے کے لیے پورا نہیں بڑا ہولناک واقعہ ہے اور اس کو پوری قوم جو ہے وہ شرم سار بھی ہے لائنڈ آرڈ انفورسمنٹ کی ناکامی ہے اور آئین کے تحت ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت شہریوں کے جان مال تحفیق اور آبرو کی تحفیق کے ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے انسانیت کے حوالے سے تو سوچنا بالکل ان کے لیے صرف اپنی اپنی پارٹی کو پرموٹ اور پروجیکٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں بہو بیٹیوں کی اسمتوں کی حفاظت میں ناکام اور قوم شرم سار ہے اسمبلیو میں بیٹے حکمران اور سیاستدان ہوش کے ناخن لیں حکومت کی خاتم ہوتی ریٹ چیلنج ملوث ملزوان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے قانون میں ترمیم ضروری ہے ممتاز وکلا کا سانیہ لاہور سے کوٹ موٹر ویپا ردیہ مل واقعی کی شرید مضمن سی سی پیو لاہور نے بغیر سوچے سمجھے بیان دیا ملک میں سارے لوگ ایسے نہیں جو سوچ سمجھ کر بولے وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیادہ دی کیس پر سی سی پیو کے بیان کی مضمن کہا سانیہا پوری دنیا میں پاکستان کے لیے ندامت کا سبب بن رہا ہے وفاقی وزیر ریلوے کا ایک کے ستمبر ایسے چند ٹرینوں کے قرائے میں کبھی کبھی اعلان ملکی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر پیس سال کے آخر تک نون اور شین لیگ بننے کی پیش ہوئی لاہور سیال کورٹ موٹر ویپر سیکیورٹی کے ادم موجودگی سنگین غفلت وزیر مواصلات مراد سعید غفلت کے ذمہ دار رہنمہ مسلمی قدون کا وفاقی وزیر مواصلات سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ موٹر ویپر غیر محفوظ سفر کے خلاف لیگ رکن پنجاب اسمبلی سمیرا کومل کی بھی قرارداد وفاقی وزیر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا سی سی پی او کے متنازع بیان پر پولس تنقید کی سطح میں سیاسی سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بیان کی شدید مضمت سوشل میڈیا محاصر بھی گولہ باری آئیچی انام غنی کا سی سی پی او کو آئندہ بیان نہ دینے کا حکم سانیہ موٹر ویپر پریس بریفنگ لاہور پولس کا فوکل پر سندگا چیف جسس پاکستان گلزار احمد کبھی خاتون سے زارتی کے باقی پر اظہار تشبیش بولے موٹر ویپر خاتون سے زارتی کا باقی شرمناک ہے حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے پولس سیاسی ہو چکی موٹر ویپر باقی اس کی مثال ہے سنگین باقی کے بعد حکام کی آنکھیں کھل گئیں لاہور سیالپورٹ موٹر ویپر پولس تائیناتی کے ایس اوپیز جاری اکانپے کلومیٹر موٹر ویپر چاریس افسران اور ساکھ رہل کار آٹھ ہٹ گھنٹوں کی تین شپس میں ڈیوٹی دیں گے سب انسپیکٹر رین کا افسر گرش ٹیم کا بیٹ انچارش مقرر باپ کی دوسری شادی کا رن سوٹیلی ماہ کے قتل کا سبب بنا ایک ماہ قبل خاتون کے قتل کی اندھی باردات کا ڈراف سین پولس نے مقتولہ کے سوٹیلے بیٹھوں اور سوٹن کے اوہ حراست میں لے لیا پل زمان کا نوہ کورٹ کے علاقے میں رکشر پر پائرنگ کر کے شکیلہ کے قتل کا اطراف آلے قتل بھی برامت جٹ چوک نز مرکزار کالونی میں زیر تعمیر مسجد کی چھت کر گئی متعدد افراد زخمی ہسپتال منتقل رسکیو ٹیمز کی جانب سے امدادی کارواہیاں جاری ہیں سولر انرجی کے فروغ کی دعوے دار حکومت کا یو ٹرن قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ فروغ کرنے کی تیاری پنجاب حکومت نے منصوبے کی نشکاری کے لیے محکمہ تاونائی سے سفارشات طلب کر لی سولر پاور کا بڑا منصوبہ شہباز شریف دور میں تعمیر مکمل ہوا منصوبے سے ایک ہزار میگا وارٹ پاور پروڈکشن کا دعویٰ کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں فل کورٹ اجلاس ٹیپ جسٹس محمد قاسم خان کی زیر صدارت اجلاس میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس عائشہ ملک جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شاہد وحید جسٹس علی باقر نشفی جسٹس آتر محمود اور جسٹس شاہد بلال حسن سمیت پیکر جسٹس شریف پی ایچ اے کی پانچ کروڑ سے زائد رقم ذاتی اکاؤنٹ پر رکھنے کا کیس انٹی کرپشن ٹیم کی پی ایچ اے آفیس آمد سابق ڈریکٹر فنانس ندیم خان کے خلاف انکواری مکمل کرنے کے لیے سرکاری ریکارڈ حاصل کر دیا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی پر الڈی اے کی کاروائی سبزہزار سکیم میں ساڑھے چھ کروڑ مالیت کے دس پلوٹ باگزار کرا لیے الڈی اے ٹارن پلاننگ ونگ دھی متحرک پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم میں آپریشن جاری دو مقامات پر غیر قانونی تامیرات نسمار وزیر سکولز پنجاب کے شفافیت کے دعوے کو دھیمک کھا گئی کرپشن مافیا کا تعلیم پر ڈاکا برطانوی دارے ڈیفڈ کی سات ارب امداد ہڑک کرنے کے لیے جالی بکس کمیٹیوں کی تشکیل منسوک شدہ ٹینڈرز کی کتابی فیرس سے دوبارہ شامل کرپشن پنکاروں نے تین سو روپے کلو کی قیمت میں انگریزی کتابیں خرید کر انٹرنیشن پبلشرز کی فیرس میں ڈال دیں ریورس ٹیمٹ کمیٹیز نے چہیتے پبلشرز کو نوازنے کے لیے غیر میاری کتاب بین حساب میں شامل کی انٹر کی سپیشل کیٹگری تربا کے لازمی انتحانات کے سبب سرکاری یونیورسٹریز کے داخلوں میں تاخیر پہلے سمیسٹر کے لیے داخلے پندرہ نمیمبر سے شروع ہوں گے کلاسز کا آغاز دسمبر کے آخر سے ہوگا تاخیر سے ہونے والا تدریسی نقصان گرنوں کے چھٹیوں میں پورا کیا جائے گا ہائر ایڈوکیشن نے سرکاری جامعات میں داخلوں کی پالیسی وصا کر لی تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے سکولز کی تیاریاں مکمل دس انفیکٹ سپریر کے ساتھ ساتھ کبار بھی ٹکانے لگا دیا گیا کیمپریچر گن، ہینڈ سانیٹائزرز اور فیس ماس کی خریداری بھی مکمل ڈیریکٹر محکمہ خصوصی تعلیم کا مختلف تعلیمی داروں کا دورہ شہزاد بھٹا نے انصدار دنگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ نے قومی ائر لائن کا آرڈٹ مکمل کر لیا آرڈٹ ٹیم کا پی آئی اے کی عبوری رپورٹ پر اتمنان کا اظہار عالمی ایجنسی کی جانت سے قومی ائر لائن کے آرڈٹ کا مقصد سیفٹی میرات کی جانس پر کال تھا تعلیمی دارے کھولنے کے لیے سکولز کی تیاریاں مکمل دس انفیکٹ سپریر کے ساتھ ساتھ کبار بھی ٹکانے لگا دیا گیا کیمپریچر گن، ہینڈ سانیٹائزرز اور فیس ماس کی خریداری بھی مکمل ڈیریکٹر محکمہ خصوصی تعلیم کا مختلف تعلیمی داروں کا دورہ شہزاد بھٹا نے انصدار دنگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ نے قومی ائر لائن کا آرڈٹ مکمل کر لیا آرڈٹ ٹیم کا پی آئی اے کی عبوری رپورٹ پر اتمنان کا اظہار عالمی ایجنسی کی جانب سے قومی ائر لائن کے آرڈٹ کا مقصد سیفٹی میرات کی جانس پر کال تھا سرویزز ہاسپیرل میں اعتبادوں کے خلاف احتجاج نرسز کی اوپنیز میں کام بند کرنے کے احتجاج میں شرکت سیکرٹری سپیشلائز ہیلت سے مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر آئندہ کا لاعامل جاری کیا جائے گا تحضاب گردی سے متاثر افراد کے علاج کے لیے پروگرام کا آغاز 20 کروڑ کی خطیر لاغت سے شروع کیے گئے نئی زندگی پروجیکٹ کی تقریب سے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا کتاب کہا تحضاب گردی سے متاثر افراد کی بحالی ریاست کی ذمہ داری ہے متاثر افراد کو روزگار کے لیے بلا سود کرزے بھی دیں گے پروگرام کے لیے پیکرز 10 لاکھ کے افراجات اٹھانے کا اعلان کیا اور اسپیکر پرویز الالہی سے وی سی منہاج یونیورسٹی کی ملاقات ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنی کتاب بلیو اکانومی بھی پیش کی چودری پرویز الالہی کا پروفیسر طاہر القادری کی تعلیم کے فروغ کے لیے خدمات پر قراج تحسین